بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دی عرب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریاض میں کرونا سے شفای آبی کا تناسب سب سے زیادہ ہے اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دی عرب انفو پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سے لاز تک ضرور دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو ہمارے فیس بک پیج کو لازمی سے فالو کوئے لیجئے اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کو اوپر شو ہو رہا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ ازلی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں سعودی عرب میں مکیم گیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل شٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سریرنکر یا کسی بھی ملکہ ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں شکریہ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ریاض میں کرونا سے شفای آبی کا تناسب سب سے زیادہ رہا ہے سعودی وزارت سیحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے ریاض میں سب سے زیادہ مریض سے احتیاب ہوئے جبکہ دوسرا نمبر جدہ کر رہا ہے آجن لیوز نے وزارت سیحت کی جانب سے جاری ہونے والے چارٹ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریاض میں ایک ہزار ایک سو ستانوے افراد سے احتیاب ہوئے جبکہ جدہ میں دوسو اکتالیس اور دمام میں اس کی تعداد ایک سو بانوے رہی ہے الحفوف میں ایک سو چوون افراد کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا جبکہ مکہ مکرمہ میں ایک سو چھے مدینہ منورہ میں چورانوے قطیف میں تیراسی الحفوف میں چھپن حفوف پاتن میں چھپن افراد ایک ہی دن میں صحتیاب ہوئے ہیں تبک میں باون افراد کرونا وائرس سے شفایاب ہوئے جبکہ حائل میں اکامن جازان میں پچاس بردیدہ اور طائف میں سنتالیس افراد کرونا وائرس سے شفایاب ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دران مملکت کے مختلف ریجنس میں کرونا سو ہزار پانچ سو تیس نئے کیسز کی تصدیق ہوئی تھی جبکہ ایک ہی روز 3825 افراد اس وائرس سے شفایاب بھی ہوئے ہیں تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سلاس تک ضرور دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر ریجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنس ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ